آپ کا بھائی پکڑا نہیں جا رہا ایک دفعہ پھر آپ کا بھائی پکڑا نہیں جا رہا ہاں واقعی نہیں پکڑا جا رہا ایک طویل عرصے سے پرانے لاہور کو دیکھنے کی خواہش دل میں دفن کیے گھوم رہا تھا خود کے اور دنیا کے نقلی پن سے دور ہو کر اس انسانیت کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا تھا جو آج بھی زندہ ہے وہ کھلے رکشے وہ پرانی ویگنے وہ تانگے اور وہ پرانا لاہور ہاں تو بھئی خواتینوں حضرات میں اس ٹائم موجود ہوں بادشاہی مسجد کے سامنے لیکن آج بادشاہی مسجد جانے کا پلان نہیں ہے یہ تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں رک گیا پلان یہ کہ بادشاہی مسجد کو ہم دیکھیں گے کسی اور دن اچھی طرح سے اس پر نظر ڈالیں گے آج کا پلان ہے پھجے کے پائے اور اس سے آگے جا کے دکھاؤں گا تو یہاں خواتینوں حضرات شپیک ٹی وی کی طرح سے آپ کا امیز بانہ رہے چاہے ہیں یہ بھجے کے بالکل سامنے یہ بھجہ ہے لیکن میں بتاؤں کہ یہ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ اصل بھجہ یہ ہے اصل بھجہ یہ نہیں ہے اسی لائنگ میں تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہاں پہ اصل بھجہ ہے اصل بھجے کی نشانی یہ ہے ریڈ کلر میں پی آچے ڈبل جے بھجہ سیریپائے لگ 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 لکھا گیا اور اوپر یہ بھوڑ لگا ہے یہ اصل بھجہ سیریپائے ہے اب آپ کو بھجے کے شپیک چک کرواتے ہیں موسیقی 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 جونڈے کی شکتی دیکھ رہے ہو اتنا اتنا بیگ لے کر سیکھیا پڑھنا پڑھ رہے ہو ایک بڑا بیگ ہی تھی 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 اچھا کھا لیا ہے خائد بھائی فرجے کے شری پائی درجا میں آرہا تھا بڑے لوگ مجھے کہتے تھے خائد بھائی فرزول میں مجھے ہو رہا ہے ناکھا نایہے لیکن آج کھالیا ہے اور شری پائی اتنا فت ہے مطلب کہ لگتا ہے کہ بڑی مطلب زبردست طریقے سے بنایا ہے اور بہت اچھے شریفہ ہمیں لوگ لگے رہتے ہیں کہ فجے کے شریفہ اچھے نہیں ہیں اگر آپ اصل والے پہ آؤ تو میری گرانٹی ہے بھائی فجے کے شریفہ بہت بہت ہے ہاں تو اب لینا مسجد وزیر خان کا مسجد وزیر خان میں نے سنا بہت ہوا لیکن مسجد وزیر خان میں نے دیکھی نہیں ہے تو آج یہاں سے جانا مسجد وزیر خان بھائی مسجد وزیر خان کہاں یہاں سے یہ سایٹ پہ کتنی دور ہے تقریبا ہے تو پندرہ سیدھی سڑک ہے سیدھی سڑک ہے یہ بھائی نے مجھے بتایا کہ جو ہے فجے والی روڈ پہ ایک کلومیٹر سیدھا چلتے جاؤ تو مسجد وزیر خان آ جائے گی سیدھا چلتے جو ہے سیدھا چلتے جو ہے ہاں تو میں مسجد وزیر خان پہنچکا ہوں اور یہ اتنی خوبصورت مسجد ہے ابھی تک میں زیادہ اندر نہیں کیا بھی جاؤں گا تو یہاں تک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس کی سینماتوگریفی کس طرح کی جائے اتنی خوبصورت ہے یہ تو یہ میرے ساتھ جو موجود ہے حسن رانہ فٹوگریفی والا لڑکا یہ بڑا بھائی ہے میرا پہلے بھی ایک دو ولوگ میں ہے تو اب ہیں لڑکے کے 1300 پلس سبسکرائبر تو اب شاؤٹ آؤٹ تو بنتا ہے تو یہ حسن رانہ فٹوگریفی فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ رہے جسٹاگریفی کے نام سے دیکھ سکتے ہو لڑکا پروفیشنل فٹوگریفر ہے لوگ جو میرے سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنا جو چینل پہ اور پیج پہ جو اپنی وہ پروفائل پک لگائی بھی ہے وہ کہاں سے بنوائی ہے تو وہ اسی لڑکے سے بنوائی ہے اسی نے بنائی ہے تو حسن رانہ فٹوگریفی فیس بک اور انسٹا پہ رہے جسٹاگریفی ڈیکھ لو موسیقی 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 اور اب آ چکا ہوں میں مسجد کے مین حصے میں جو یہ ہے اب اس کے شبیک چیک کرو موسیقی 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 ہاں تو بھئی دیکھ لی پوری مسجد وزیر خان اس ولوگ اس مسجد کو دیکھنے کا انتظار میں بڑے عرصے سے کر رہا تھا تقریبا پچھلے پانچ دن سے میں الارم لگا رہا تھا لیکن میرے سے اٹھا نہیں جاتا تھا کیونکہ میں آنا ادھر صبح صبح ہی تھا تو آج پانچویں دن میں کامیاب ہوا تھا صبح اٹھنے میں اور یقین کرو کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کیوں نہیں دیکھی اتنی خوبصورت مسجد ہے یار ایک دفعہ میرے کہنے پہ آنا لازمی آ کے دیکھنا پیسے پورے نہ کروائے تو بات ہے اور اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ ہر جگہ سے یہ بلکل ڈیفرنٹ نظر آتی ہے انٹرنس پہ اور ہے اندر آ کے اور ہے اس سے ان میں یہ اور طرح کی ہے اور اگر اس طرف اندر چلے جو تو بلکل ڈیفرنٹ سین ہے پہلے پھجے کے پائے کھانا اور پھر آنا ورنہ یہاں کے تھکجوں کے بہت بڑی مسجد ہے موسیقی موسیقی